کنٹریز کے اندر جو وار سائرنس ہیں وہ بج رہے ہیں اسرائیل نے ایران کے کونسلیٹ پر سیریا میں حملہ کیا ایران اسرائیل پر حملہ کرنے لگا ہے اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے انڈیا انڈیا سپورٹ کر رہا ہے تو ہم انڈیا کے حلاف ہیں ایران نے اپنے آرمی یونٹس کی ویکیشنز کو کینسل کر دیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ فلائٹس ڈائیورٹ ہو رہی ہیں اس وقت جو بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے ہمارا دشمن ہے اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس پر وار کریں آج بھی انہوں نے پانچ اٹیک کیے ہیں لیبنان کے اوپر ہزبالہ کے اقارڈنیٹو اسرائیل وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہزبالہ کا انفرسٹرکچر ختم کر دیا ہے اسرائیل کے پاس بہت بڑی ملٹری پاور ہے امریکہ دنیا میں سب سے بڑا ملٹری پاور ہے کیا ایران یہ سب کچھ اکیلے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا انڈیا جو ہے اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کرے گا کیونکہ اس ٹائم اسرائیل کو انڈیا کی سپورٹ جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرور رہت ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے تو چاہیے کہ اسرائیل کی اس کو اس سٹرائک کو کنڈیم کریں اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو زخموں پر نمک ڈالنے کی وجہائے مرہم پٹی کریں اسرائیلی پی ایم بنجمن نیتن یاہو جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تو اسرائیل نیوکلئر جواب دے سکتا ہے کہتا ہے ای ایم پی ایران کا پورا سسٹم ہے وہ جیم ہو جائے گا دوستو آپ کو پتا ہے حالی میں اسرائیل نے سیریہ کے اندر مسائل اٹیک کر رہا تھا ایر سٹرائک کری تھے اور اس ایر سٹرائک میں مرے تھے کچھ ایرانیان جنرل یہ تھے کون یہ کر کے رہے تھے وہاں پہ اور اس کے نتیجے میں ریاکشن کیا ہوا دنیا سے کہ ان کے قریب سیون جنرلز مر گئے اس بیلڈنگ کے اندر ڈیمیسکس جس کو ہم لوگ ہندی میں دمشق بھی بولتے ہیں اس کے اندر وہ بیلڈنگ میں بیٹھے ہوئے تو یہ ایک ایمبسی کا کمپاؤنڈ تھا جس کے اوپر اسرائیلی ایر فورس نے ماری مسائل ان کو نفٹا دیا کیوں پہلی بات تو اسرائیل نے ایسا کرا کیوں اس میں سے جو ایک جنرل تھا ایک جنرل جو سینئر موس جنرل تھا ایرانیان جنرل جو کی مرا وہ ہزباللہ جو کی ایک ٹیررسٹ آرگنیزیشن ہے آتنکوادی سنگٹھن ہے اس کی جو شورہ کاؤنسل تھی یعنی کہ ٹاپ ڈیسیجن میکنگ باڈی اس کا میمبر تھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایران کا ایک جنرل حزباللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ان کی شورہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ دنیا کو پتا ہے یہ دنیا کو پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر ایران اٹیک کروا رہا ہے حزباللہ سے حماس سے بھوٹھیوں سے تو کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیچھے کون کھڑا ہے کون ان کو پیسے دیتا ہے آپ یہ سمجھ لیے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اس آتنکوادی سنگٹھن کو شاید سپورٹ کر رہے ہیں یہ سب چکر ہے ہی نہیں ان کا بندہ بیٹھتا ہے شورہ میں یا بیٹھتا تھا مرنے سے پہلے he was the top boss there he was one of the five seven people who were in the شورہ council who's to run حزباللہ so ایران کا ایک جنرل directly حزباللہ کو run کر رہا تھا اسرائیل کو پتا لگ گیا اسرائیل نے ٹھوک دیا ان کے ساتھ جنرل نپٹ گئے وہ ایمبیسی کا کمپاؤنٹ شمپاؤنٹ پورا اڑ گیا ان کو لگا سیف ہے اسرائیل نے ٹھوک دیا اسرائیل نے ایسا کیا کیوں پہلے کرا کیوں اسرائیل نے اس لیے کیا یہ سب کیونکہ اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ آپ حزباللہ اور حماس کو مارتے رہیے مارتے رہیے مارتے رہیے آپ اور دس سال تک مارتے رہیے اور پیدا ہوں گے یہ اور پیدا ہوں گے اور پیدا ہوں گے because there is a certain population that believes in this ideology اور وہ پیدا ہو کے لڑتے رہیں گے لیکن اگر آپ کو راون کی نابی میں تیر مارنا ہے تو وہ نابی کے اندر جو کلش ہے نا that is Iran آپ جب تک ایران کو نہیں ٹھوکیں گے آپ کو یہاں پہ ریزلٹ نہیں ملیں گے یہ بات ہے اسی لیے انہوں نے action لیا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ لوگ خود حزباللہ کو عام کر رہے ہیں اور خود یہاں پہ بیٹھیں بھائی جب آپ کو پتا لگ جائے آپ کا دشمن وہاں پہ اور آپ کا دشمن آپ کو attack کرنے والا ہے تو آپ کیا کریں گے ٹھوک دیں گے ٹھوک دیا انہوں نے اور ویسے بھی Israeli جیادہ باتچیت واتچیت نہیں کرتے میں مل چکا ہوں کئی Israeli اس سے ان کا ایک attitude اپنے دیش کو لے کے ایک attitude جیسے کئی بار انڈیا میں بھی کئی جیسے لوگ ہیں جو کہ نا بہت وچار ومرش کر لیتے ہیں ایک بار سوچ لیتے ہیں ہم لوگ کہ اس کے نتیجے کیا ہوں گے سوچ لینا اچھا ہے وہ Israeli ویسے نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کام کرتے ہیں پہلے بم مار لیتے ہیں ایک بار بم مار کے واپس آ جائیں گے تیل اویو پھر اس کے بعد سوچ لیں گے بعد میں شام کو بیٹھ کے شام کو انفری انت ہوتی منٹیں سوچیں گے شام کو ابھی تو بم مار دیتے ہیں انہوں نے ٹھوک دی اچھا ایران نے بولا کہ you are not safe ایران نے بولا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کی جوابی کاروائی ہوگی ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ ایران کہہ رہا ہے ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے دوستو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے بھارت کی منسٹری اف ایکسٹرنل رفیرز نے بھارتی لوگوں کو جو کہ ایران میں ہیں یا اسرائیل میں ہیں ان کو صرف ایک بات بتائیے کہ بہت سملک ہے بہت سملک ہے واپس آ سکتے ہو چپچا واپس آ جاؤ بہت سملک ہے یہاں پہ کانڈ ہونے والا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا بولا ہے دوستو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بولا ہے ان فیکٹ جو بائیڈن نے خود بولا ہے پھر اس کی ایڈمنسٹریشن نے وہی بات ریپیٹ کری ہے کہ ایران جو ہے بہت جلد اٹیک کرنے والا ہے اسرائیل کیوں پر سونر دن لیٹر یعنی کہ جلدی کر دے گا لیٹ نہیں کرے گا وہ جلدی کاروائی کرنے والا ہے وہ کاروائی کیسی ہوگی یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا لیکن یو ایس نے اپنی فورسز میڈل اسٹ میں بڑھا دی ہیں پورے اس ایریا میں اور یو ایس ایس آئیزن ہاور جو ان کا بہت بڑا ون ہنڈر ٹاؤزن ٹن ڈسپلیسمنٹ کا ائرکرافٹ کیریئر ہے جس کے اوپر قریب 90 ایک ائرکرافٹ ہیں انہوں نے بالکل اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا پہلے بھی ایک دو ائرکرافٹ ان کے وہیں پہ جھول رہے ہیں ائرکرافٹ کیریئرز وہاں پہ اور ہزاروں ہزاروں ان کی فوج ہے اب مسائل کا اٹیک ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک شیلڈ پروائیڈ کریں گے اسرائیل کو اور یہ کانڈ ہونے والا ہے دوستو اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں اگر ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کی اوپر تو ساری کی ساری جو سمپیتی ہے آج کی تاریخ میں جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہے وہ سمپیتی شفٹ ہو جائے گی اور وہ سمپیتی چلی جائے گی اسرائیل کے پاس کیوں ایسا کیوں ہے سمپل سا فنڈا ہے آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ میں جو بم گر رہا ہے بم یہ تو دیکھ کے نہیں گرتا کہ بھئیہ کون انروسنٹ ہے کون گلٹی ہے وہ تو گولی ہے اگر آپ نے گولی ٹھوک دی کسی کے تو آپ کو پتہ لگے تھا میں نے گولی ماری ہے اس کو یہ آدمی تھا میں نے اس کو جانبوچ کے گولی ماری ہے کہ یہ ٹرریس تھا گولی تو ایک بندے کو لگتی ہے نا ایک بندے کو جب آپ بم بھارتے ہیں تو پھر بیلڈنگ کی بیلڈنگ لے جاتا ہے وہ تو اسی لیے اسرائیل کے اوپر پریشر ہے لیکن اسرائیل نے جو اٹیک کر رہا ہے جس میں ایرانین جنرلز مارے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ سیویلینز نہیں تھے یہ ہمارے جنرل تھے جو تم نے مار دی ہے ساتھ کے ساتھ یہ ہمارے جنرل تھے اس میں ایک دو بڑے سینئر تھے اس میں ایک قدس فورس کا بھی ہیڈ تھا جو کی فارن افیرز ان کے ڈیل کرتی ہے اور یہ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فوج تو فوج کی سٹرائک تھی فوج کی فوج کی سٹرائک تو وہ ہماس والی بھی تھی ویسے ہماس والے بھی گورنمنٹ رن کرتے ہیں تو ایک قسم کے وہ بھی دیار ٹیرریس بٹ دیار سولجرز بٹ یہ فارمل ایک کنٹری کے ساتھ فارمل ایسا اٹیک ہو گیا پہلی بات تو یہ ڈیفرنس ہے بہت بڑا دوسرا جو بڑا اہم ڈیفرنس ہے دوستو کہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ اسرائیل کہہ رہا ہے اسرائیل جو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ جو مارا گیا اس میں جو سینئر موس جنرل ہے وہ حزباللہ کی شورہ کاؤنسل میں تھا اور اس کے پروف اسرائیلیوں نے سب کو دے دی ہیں اسرائیلی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مارتے ہیں ہم بوم کرتے ہیں یہ ہے کون یہ بندہ یہ ہے کون جس کو ہم نے مارا ہے آپ پوچ چھو یار تم ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہو یہ پوچھو کہ یہ کر کیا رہا تھا حزباللہ کے ساتھ اس کا کیا میٹر ہے حزباللہ کے ساتھ یہ کیوں بیٹھے تھے وہاں پہ یہ کیا کر رہے تھے یہ سب باتیں اسرائیل کر رہا ہے اب دنیا کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے کل تک جو لوگ اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ تم سیز فائر کرو سیز فائر کرو رکو 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 مت للو مت للو لوگ مر رہے ہیں وہی آج چپ چپ بیٹھے تھے کہ یار ایک منٹ ایک منٹ ذرا سن لیتے کہ اسرائیل کہہ کیا رہا ہے ایک منٹ سن لیتے ہیں بعد میں کہہ دیں گے سیز فائر پہلے سن لیتے ہیں جب انہوں نے سنا تو اسرائیل نے بولا کہ یہ جو بندہ ہے اس کو ہم نے مارا ہے یہ تو جنرل ہے اتنے جنرل پہلی بار دمشمک کر کے رہے ہیں پہلے یہ بتائیے دوسری چیز یہ بندہ ہے جو مارا ہے اس کا یہ نام ہے یہ اس کی فوٹوگراف ہے اور یہ حزباللہ جو کی یو این مینڈیٹڈ ایک ٹیرر اورگنیزیشن ہے اس کے اندر اس کی شورہ کاؤنسل کا ممبر ہے وہ وہ کیا کر رہا ہے آپ ہے